موسیقی چوتھا دن گزر رہا ہے تو اپنی زندگی کی ترتیب بناو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کی ابتدا کو مزین کیا دو بڑے غمگین واقعات سے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے کہ ہم ہمیں ناچ گانا یاد ہی نہ رہے جنوری آتا ہے چلو ان کو تو جنت کا پتہ نہیں ہے انہیں تو رسالت کا پتہ نہیں ہے وہ تو آخرت کو نہیں جانتے اگر وہ مل کے ناچیں گائیں زنا کریں کر لیں وہ تمہیں تو پتہ ہے کہ موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے اور جنت ہے ساری نعمتوں کے ساتھ جہنم ہے سارے عذابوں کے ساتھ تو ہمارے لئے تو روانی ہے کتنی نسل ہے جو جنوری میں ناچنے لگتی ہے کہ اکریں کیسے سمجھائیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہر تدبیر بھی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے ہر منصوبہ خسوخہ شاک کی طرح بہ جاتا ہے میرے بھائیو ہمارا نیا سال اب شروع ہے جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھی جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ مجھے عمر دے دے اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا ہے اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہم عز الاسلام بے اہد العمرین میرے مولا یہ دو عمر ہیں ایک عمر بن حشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے ایک عمر بن خطاب ہے میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کونزا پسند ہے تو میں کہتا ہوں واب عمر بن الخطاب خاصتاً میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے یا اللہ یہ مجھے دے دے بدھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مار پڑی حرم میں اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گئے آنکھیں سپ گئیں گوشت میں سوج کر سر کے بال اتر گئے بنو تیم نے آکے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکہ میں ہو گئی صبح تک ہوش نہیں آیا آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا مَا دَفَعْلَ رَسُولُ اللَّهِ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے تو خاندان والے ناراض ہو گئے جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے ہم جا رہے ہیں پھر ماں سے کہنے کے چل اس کو کچھ کھلا پلا تو دو رشتے ناتے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش ماں نے دودھ پلانا چاہا کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے پھر دودھ پیوں گا تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی کہا مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے کہا ام جمیل کو بلاؤ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں کہا زید من ارکم کے گھر پر ہیں ٹھیک ہیں کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا تو حال یہ تھا ایک کندہ ماں کے کندے پر ہاتھ رکھا ادھر ام جمیل کے کندے پر ہاتھ رکھا گھپاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید من ارکم کے گھر پر گھر قریب تھا دونوں ہی مصفلہ میں رہتے تھے جس کو آج مصفلہ کہتے ہیں مکہ ٹاور جو لوگوں نے تیکھا ہے مکہ ٹاور کے پیشے ہی ابو بکر کا گھر تھا اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارکم کا گھر تھا تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچٹیاں بند تھیں پھوٹ پھوٹ کے روئے موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لے اس کے ایمان کی دعا فرما دیں آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ وہ بکر کی ماں کا سینہ ایمان سے رشن ہو گیا یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے راب ایک عمر مجھے دے دے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اور میں عمر بن خطاب مانتا ہوں یہ جمعہ رات کو رات کا واقع ہے بدھ جمعہ رات کی درمانی رات کو دعا مانگی ہے یہ ہے ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے اس کا کیا کیا جائے مختلف رائے عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں نیچے کیا نظام چل رہے ہیں پھر کون قتل کرے کہ میں خود قتل کروں گا میں خود قتل کروں گا سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے اور کسی میں یہ حمد نہیں ہے بنو حاشم سے بنو متعلق سے کون ٹکر لے گا ننگی تلبار لے کر جا رہے ہیں یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں راستے میں نعیم ابن مسعود ملتے ہیں ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے کہ آج محمد کا کام نمتا دوں گا کہ لیں کہ پہلے گھر کی خبر تو لے کیوں کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے تیرے بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک وہاں وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے دستک دیں ام جمیل اے یہ تو عمر آگئے خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشیف لائے آتے یہ تھپڑ مارا بہن کے موں پر کہ تُو بیتین ہو گئے اور بہنوں کو گرا کے مرنا شروع کیا مرنا شروع کیا خونوں خون کر دیا سعید بن زہد یہ بھی عشرہ مباشرہ میں سے ہیں سعید بن زہد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو یہ فضیلت اصل ہے کہ عشرہ مباشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں عمر بن خطاب سعید بن زہد سعید بن زہد بہنوئی ہیں یہ دونوں سالہ بہنوئی دونوں عشرہ مباشرہ میں سے ہیں جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے حق نہیں چھوڑیں گے غصہ اتر چکا تھا قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ کہ نہیں تو ناپاک ہے نہیں دکھاؤں خاطر نہیں لگا سکتا تو ندامت تھی بہن کے خون دے کر کہ تو میں کیا کروں تپلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے نہائے پکڑا نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے سامنے آیا طاہا ما انزلنا عليق القرآن لتشقا الا تذكرة لمن يخشا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء فان تجهر بالقول فانه يعلم سر واخفا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذرآ نارا فقال لأهلهم كثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبص او اجدو لن نار هدى فلما اتاها نوذي يا موسى اني انا ربك فحلا نعليك انك بالواد المقدس طوا ونخرتك فاستمع لما يوها انني انا الله لا اله الا انا جاب يام بانشي تدل كب قطاقیار ری دم ایمان اندر میں اترا جسم پراشا تاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہو گئی تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارکم کے گھر کی طرف چلے کہ وار میں صحابہ نے دیکھا جا رسول اللہ عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے فرمایا آنے دو نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا اندر آئے دروازے پر دست دیں اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور اسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا اما آن لکا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہے دے لا الہ الا اللہ ان کا ہاں وقت آ گیا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی صحابہ نے تقبیر کہی اسی وقت جبریل اترے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے فرمایا ہاں ہو رہی ہے کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں یا عمر مسلمان ہوا کیا ماؤں نے لال جنے تھے کیا دھرتینے انسان دیکھے تھے آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے پانی کی مشک کندے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو امیر المومنین کہاں جا رہے ہو وہ فلاں اممہ کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتینے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا چولے کو باندھا اور دور لگائی آگے اہنف بن قیس ملے ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین کہاں تو بھی آجا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے مل کے تلاش کریں بتانی کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی نہ دکھا سکے گی کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کی کر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے پیشے بھی پہرے دائیں بھی پہرے دائیں بھی پہرے اوپر بھی پہرے ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب لقب آپ نے کہا عمر عمر فرق بین الحق والباطل عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا اس لیے یہ فاروق ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا یہ فاروق ہے حسن بسری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی رحم جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے بیٹے ہی کوئی بازار سے سودہ لینا ہو تو مجھے بتاؤ تیرے گھر والا تو اللہ کی رحم ہے میں تمہارے گھر کا سودہ لے آؤں کیا کیا چیز چاہیے تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا تم تو لکھنا نہیں جانتی مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں اما تیرا بیٹا اللہ کی رحم میں گیا ہوا ہے مجھے بتاؤ میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرہ زیر و زبر ہو گئے کج کلاہ وہ زمین میں جا کے تہخاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر وہ زمین میں لوٹ پورٹ کرنے والا کسرہ کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیر وہاں کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا رومتالکبرہ کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں چودہ پیوند لے کے چل رہا ہے چودہ پیوند کے ساتھ کرتہ ہے مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی خلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا ہائے ہائے سال کی ابتداء اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں دو وزیر زمین میں آسمان پہ جبریل اور میکائل میرے وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں آپ فرمایے کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کوئی نہ کروں گا ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے عمر تیری مثال نو علیہ السلام کی ہے ابو بکر تیری مثال عیسی علیہ السلام کی ہے عمر تیری مثال موسی علیہ السلام کی ہے آپ مسجد میں آئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی ازان دے گا جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا جس کے اسلام لانے نے باطل کو قسط کیا جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا عرفات کا میدان تھا سوالاک مقدس ہستیاں سامنے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا ایک انٹ موٹی کی ایک یاقود کی ایک زمرت کی میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا گیا ایک قریشی کا ہے میں کہا میں قریشی ہوں اتنا خوبصورت محل ہے میرا ہی ہوگا جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو ایک طرف ایک ساتھی ایک طرف دوسرا ساتھی جن کو نبی کے دو پہلوں میں جگہ ملے ہو وہ کیسے عظیم وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہی ہیں ہیں امیر المومنین کیوں رو رہے ہو کہا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہو گی فراج کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہو گی راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں ایک عورت ہانڈی چڑھا کے دو ہی پھیر رہی ہے پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں ہانڈی میں کیا ہے پانی کچھ بھی نہیں کیوں چڑھایا ہوا ہے بہلانے کے لیے سو جائیں گے روتے روتے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا تو عمر کی ہچکیاں بن گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے پر لگ گئے بیت المال سے سامان نکالا بوری بھری سر پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا اسی طرح بھاگے رہے آئے پنیر نکالا پٹا نکالا گھی نکالا شہد نکالا ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ خود دھوئے گیری لکڑیوں میں پھون کے مار 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 آگ جلائی خلوہ تیار کیا پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں میں ہی عمر ہوں فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی مجھے بھی وہیں پا لے گی پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے اٹھ کے چل دئیے بچے ہنسنے لگے کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا میرا جی شاہا میں انہیں ہستا بھی دیکھوں بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی محمود غزمی نے اس سے زیادہ کی سکندر قیمور نے اس سے زیادہ کی پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو پانی بھر رہا ہو اونٹ چرا رہا ہو امامت کرا رہا ہو چودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا ہی ہی نماز میں خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے ستائیس ذلحج ستائیس اٹھائیس انتیس یککم کو انتقال ہوا یککم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے بیٹے کو بولایا کہ بیٹا جاؤ امہ عیشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا عمر کہنا عمر امیر المومنین نہیں رہا جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت آئیشہ رو رہی تھی انہیں عرض کی امہ جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے انہیں فرما یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے میں ان کے لئے دست بردار ہوں انہیں واپس آ کر خوشکبری سنائی مبارک ہو اجازت مل گئی کہا نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا اتنے میں حضرت علی آئے پریشان دیکھا عمر کیوں موت سے ڈر گئے کہا نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں کہا ڈروں نہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا کہا میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا امام حسن بھی ساتھ تھے کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہائے ہائے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں عشرہ مبشرہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی ابو عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراہ جنتی سعید بن زید جنتی آپ نے نام لے کر گنے نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے تلہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے ساد بن نبی وقاس جنتی ہے عبد الرحمان بن عوف جنتی ہے ابوبیدہ بن جراح جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے میں ان سے راضی ہوں لوگوں ان کا حق پہچانوں میں ان سے راضی ہوں کہ آپ نے فرمایا اگر 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 تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوک کے کانٹا ہو گئے تھے روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا سجدیں اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھر گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے اتنا کچھ کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں موں کے بل جہنم میں گرا دے گا لوگوں میں ان سے راضی ہوں ان کا حق پہچانوں جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو لگا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو نبی کے پہلوں میں قبر جنتی بننے کا اعلان ہو چکا ہو وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے موت پر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پر ڈال دے ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر تو انہیں گود سے ہٹا کر پنڈلی پر رکھ لے کہ لے گا کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سنتے نے یہ زمین پر ڈال دو تو انہیں زمین پر ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تُنے عمر کو محف نہ کیا تو عمر حلاق ہو جائے قیلل لکا یا عمر ولی امک اللہ میغفر لکا ربک عمر تیری حلاقت ہے اگر تیرے رب نے تجھے محف نہ کیا یہ کہتے 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 جان دے دیئے بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا ان حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا مطلوب مصطفی وزیر مصطفی جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تُو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا کیا بے طلبی ہے ان کے بیٹے خلافت کے اہل ان کے بہنوی سعید من زیادہ عشرہ مبشرہ میں سے دونوں کے نام کٹ دیئے کہ یہ چھے ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا جس کو چاہو خلیفہ بنا دو جس کو چاہو حکومت دے دو نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید من زیاد کو ملے گی کسی نے کہا شوشہ چھوڑا آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے اسی کو بنا دیں تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا حکومت کہاں سے چلائے گا یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا کوئی حکومت کیا چلائے گا حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے ہائے ہائے جنازہ صحیب رومی نے پڑھایا دروازے کے سامنے لاکہ رکھ دیا گیا سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے دروازے پر دستک دیں کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہو چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں پھر لوگ اندر داخل ہوئے قبر کھو دی گئیں قبر کھوتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھو دنے میں شریک تھے تو کہتا میرے کندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتہ تھا تو یہی آئے گا یہاں تیرے سے وقت کوئی نہیں آسکتا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تقرار سنا میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اس کا اتنا تقرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہی آئے گا تو اور کہیں نہیں جا سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے کہیں ہلاک نہ کر دے ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے رسول کو راضی کیا کلمہ حق بلند کیا خیر کے ذریعہ بنیں شر کے مٹانے والے بنیں اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامن بنیں ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنیں ان کے پیچھے چلو مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا ادھر اندھیرہ ہے میں یہاں گم ہو گیا تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی جنت کی بشارت دے دی آپ نے کہا مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدَا تبوک کی لڑائی میں عثمان دس ہزار لشکر کا سامان تیار کر کے لائے کہا میں نے کہا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی اے ان لوگوں کے پیچھے چلو ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے تیرا استقبال کریں گے ہر دروازے کی تمنہ ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گدر جائے میرے اندر سے گدر جائے علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ان لوگوں کے پیچھے چلو اگر منزل تک پہنچنا ہے تو بھائیو نیا سال آیا ہے آو بھائی توبہ کر لیں اللہ کو منہ لیں اور جاؤ نکلو نکلو تبلیغ میں پھرو اللہ کے واسطے بیٹھنے کے دن لدھ چکے گزر گئے جان مال ایمان کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھرو تبلیغ میں پھرو اللہ کی راہوں میں پھرو پھرو یہ پھرنا یہ سبب بنے گا ہدایت کے آنے کا اور وہ سبب بنے گا اللہ کی رحمت کے آنے کا اور وہ سبب بنے گا دنیا اور آخرت کی نجات کا اس کی نیت کرو اس کے ارادے کرو پچھلے سال کے ساری کتاہیوں پر توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو تو نیت کرتے ہیں نا سارے بھائی ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ